اہد سبحان اللہ ترسل باتیں وہی ہیں جو ہمیں ساڑھے چودہ سو سال پہلے سے سنائی دے رہی ہیں لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں بار بار کرنے میں مزا جتنے بار سنوں جتنے بار مزا تھا ایسا ہی مطلعہ پڑھتا ہوں میں تمام طرح اہد ممبر کی دعائیں چاہوں گا اللہ حتا اے بندو وہ خرمان لائے ہیں آہستگی کے ساتھ مصرح سنیں لیکن آپ کو پھر خاموش نہیں رہے گا یہ طرح ضرور خاموشی سے سننا ہے لیکن خاموش نہیں رہے گا سمجھ رہے گا جب آپ محبت سے ایک بار اور کہہ دیں یا رسول اللہ اللہ حتا اے بندو وہ خرمان لائے ہیں اللہ حتا اے بندو وہ خرمان لائے ہیں سرکار اپنے ساتھ میں قرآن لائے ہیں جو قرآن پڑتا ہے وہ کہے گا سبحان اللہ قرآن سے محبت کرتا ہے وہ کہے گا سبحان اللہ جو قرآن پڑھنے والوں سے محبت کرتا ہے وہ کہے گا سبحان اللہ جو قرآن پر عمل کرنا چاہتا ہے وہ کہے گا سبحان اللہ اور جو ان میں سے نہیں ہے وہ پھر جا سکتا ہے ایک شیر میں پڑتا ہوں دشمنانے دشمنانے اسلام کو اتنی تکلیف اتنی پریشانی کبھی نہیں ہوئی جتنی تکلیف جتنی پریشانی حضرت عمر کے ایمان لائے پر ہوئی نعرہ تنویر نعرہ رسالت شوراہ اہل سنت عثمان حارولی صاحب اللہ حضرت سے بلطات کرنی ہے پس ایک شیر سننے آن کشمنان اسلام کو اتنی تکلیف اتنی پریشانی کبھی نہیں ہوئی جتنی تکلیف حضرت عمر کی ایمان لائے محبت کے ساتھ اللہ کا اے بندو وہ فرمان لائے ہیں سرکار اپنے ساتھ میں قرآن لائے ہیں جو عمر کو جانتا ہے حقیقت میں وہی سلام کو جانتا ہے اور وہ اگر یہاں پر ہے تو ضرور بولے گا اللہ کا اے بندو وہ فرمان لائے ہیں سرکار اپنے ساتھ میں قرآن لائے ہیں مایوس کفر ہو گیا سنتے ہی یہ خبر حضرت عمر حضور پر ایمان لائے ہیں مایوس کفر ہو گیا سنتے ہی یہ خبر حضرت عمر حضور پر ایمان لائے ہیں بہت جب شہزادہ اے آلہ حضرت اللہ میں احسن بیان صاحب قبلہ کی بھی آمد آمد یہاں پر مولے والی میری زبان پر آلہ حضرت کے تعلق سے ایک انگسے کی آمد ہو گیا آپ پہ پہنچا دوں اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو یہ مطبع کہ دیں یا رسول اللہ اللہ کیا اے بندے یہ سروان لائے تھے سکار اپنے ساتھ میں قرآن لائے تھے مایوس کفر ہو گیا سنتے ہی یہ خبر حضرت عمر حضور پر ایمان لائے تھے تم کس کو ساتھ لائے ہوئے پشملِ نبی ہم سننے اپنے صاحب رضا خان آئیے اس آواز سے ملاقات کریں جس آواز کی خاصیت یہ ہے جس آواز کی خصوصیت یہ ہے جس آواز کی قولٹی یہ ہے کہ جب وہ آواز بلند ہو جاتی ہے تو پہلے سے بلند بڑی بڑی آوازیں خاموش ہو کے زمین پر بیٹھ کے اس آواز کو سماد کرتی ہیں اس کی وجہ یہ ہے جب وہ آواز بلند ہوتی ہے تو اپنے باپ کا نام نہیں لیتی ہے رسولِ پاک کا نام لیتی ہے جب وہ آواز بلند ہوتی ہے کسی دنیا دار کی بات نہیں کرتی ہے احمدِ مختار کی بات کرتی ہے جب وہ آواز بلند ہوتی ہے کسی صاحبِ مار کا تذکرہ نہیں ہوتا ہے آمنہ کے لان کا تذکرہ ہوتا ہے اس آواز کے مالک بلبرِ باغِ حسالت شہنشاہِ ترنم شہکارِ ترنم مددارِ رسولِ واصفِ محبوبِ خالدِ دل بھائی مہترم سلمان رضا عیو بھی صاحب سے میں گزارش کر رہا ہوں وہ تشریف لکھر کے آئے ہیں یہ سارے پیسنجر ہیں یہ سارے یاتری ہیں آپ کو انسک و تصبر میں گمبدِ خزرہ پہنچانا ہے آئیون ترستپار محبت کی بری سماعتوں کے درمیان میں کر لیں دونوں ہاتھوں کو نبی کی نام کا جھنڈا بنایں اور یہ ذمہ داری صرف میچے بیٹھنے والوں کی نہیں ہے جو کھڑے ہیں اور کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے نارِ نبی اب ایسا نہیں ہے کہ میں ایک ہاتھ دارا ہوں تو آپ بھی ایک ہاتھ دارے ہیں جب یہ میں آپ کی خواہش پھولی کیے دیتا ہوں نارِ تربی نارِ رسالت خیزانِ آلہ حضرت مدرسہ حضر و برقات علماء اہلِ سنت شوراء اہلِ سنت نارِ تربی نارِ حسانت مضبور ہوں کہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ زیادہ سمجھدار ہیں یا جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں وہ زیادہ سمجھدار ہیں جہاں تو میرا تجربہ ہے تو جو لوگ بیٹھ گئے ہیں وہ زیادہ سمجھدار ہیں کیونکہ وہ بھرپور خیادہ اٹھا رہے ہیں میرے پر کا ایسے بات بہت اچھی ہے اب آدنہ خور کے بھی مجھے اچھا کام آپ نہیں کر سکتے بیسے ایک کرتا وہی ہے جس کو فروردگاہ یعنم کوفیہ قطع کرتا ہے بس یہ میں نے آمینے پر مسکراہت کے لئے کوئی جملے بول دیئے ورنہ اس وقت آپ ابن رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آواز و ترنم اور اشار کے آسمان میں اڑنے والے ان پرندوں کے چہروں کا نورانی دیدار کر رہے ہیں جن کے پروں کی پھڑ پڑاہت ہمیں مدینہ شریف میں اڑنے والے قبودروں کے پروں کی پھڑ پڑاہت کی یاد دیلاتی ہے ایک کرت شہکار ترنم شہن شاہ ترنم سلمان رضا ایوی تشریف فرما ہے وہی دوسری جانب استاد شورا شائر اہل سندر شائر اہل بیر حضرت مولانا فاروق رضا مدنہ پولی صاحب قدلہ کی عام ادامت ہو چکی ہے دیگر علماء کرام تشریف فرما ہے سب کے نام سے میں واقع نہیں ہوں میں معذرت چاہوں گا اپنی گستافی کی مام بھی چاہوں گا انشاءاللہ آئندہ سے یہ گستافی نہیں ہوگی میں سب کے نام انشاءاللہ یاد کر کے جاؤں گا بس چار مصرے سن لیں نبی کی محبت میں جدے لوگ آئے ہیں نبی کی محبت میں وہ نبی کی محبت میں ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ دیں یا رسول اللہ یہ آپ کا نورانی منظر دیکھ کر کے سب لوگ بیٹھے دائیں چار مصرے آلہ امام بھائی اجازت ہو آپ لوگ جارہا محبت سے کہہ دیں یا رسول اللہ دو عالم کے مختار آئے ہوئے ہیں ضروری نہیں ہے کہ مصرہ بہت لمبا ہو کبھی بات اچھی ہوگی کبھی کبھی چھوٹے چھوٹے مصروں میں بڑی بات ہو جاتی ہے استاد شورہ فاروق رضا بدنا پوری سائن خدلہ تشریف فرمائے میں حضرت کی قدم موسیقر شیر پڑھتا ہوں ایک زمانہ تھا کہ میں آپ کی طرح نیچے بیٹھ کر ان کو سنتا تھا یہ میری خوش نصیبی ہے کہ میں آج ان کے بغن میں بیٹھ کر ان کو اپنے شیر سنا دیں محبت کے ساتھ آپ کہہ دیں یا رسول اللہ کیا بات ہے آپ کو میری ترقی سے خوش نہیں ہوئی اگر ہو رہی تو ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ پربردگار جسے نے ہاتھوں کو اٹھا کر میری ترقی کی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے سبان اللہ کا ہے پربردگار سب کو دین و دنیا میں ترقی عطا فرمائے آپ کچھ لوگ سنگ جانے کاش ہم نے بھی کہہ دیا ہوتا آپ کو بھی موقع ملے گا تو عالم کے مختار آئے ہوئے ہیں زمانے کے غمخار آئے ہوئے ہیں تو عالم کے مختار آئے ہوئے ہیں زمانے کے غمخار آئے ہوئے ہیں یہ لگتا ہے منفر کی رونک سے جیسے مدینے کے سرکار آئے ہوئے ہیں یہ لگتا ہے محفول کی رونک سے جیسے مدینے سے سرکار آئے ہوئے ہیں جیسے جوزہ شواب پر آتا ہے نتیب کا وقت کم ہوتا جاتا ہے اس بات کو میں بھی محسوس کرتا ہوں میرا صرف کامی ہے کہ کسی طرح سے میری کوشش سے اگر جلسہ کامیاب ہو جائے تو یہی میری بھی کامیاب ہوئے ہیں میں بڑی عدو اعترام کے ساتھ بارگاہی رسالت میں نبی کے ناعت کے دو یا چار اشاق کرنے کے لئے بلبرے بارے رسالت سنہ خان رسول مصطفیٰ حسن برکاتی مطالن عبور برکات انشٹیٹوٹ علیگر سے جن کا تعلق ہے وہ تشریف لکھر کے آ رہے ہیں آپ انزوہ حوصلہ کیے اور عمر دیکھیں بڑے بڑے پہلوانوں سے اگر آپ کہہ دے کہ نبی کی ناعت پڑھئے تو وہ کامتے نہیں لیکن تب یہ چھوٹے چھوٹے بچے نبی کی ناعت پڑھتے ہیں تو میرا دل یہی کہتا ہے کہ ہاں ان پر حضرت حسن کا خاص فیضان ہو گیا فیضان میں آپ بھی شریف ہو جائیں ان کے حوصلے کے بازوں کو استعمامت عطا کریں محبت کے ساتھ اپنے بازوں کو اٹھا کر کے نارے لگائیں نارے تبیر میں دعا کرتا ہوں فرمتگار جس نے ہاتھوں کو اپھا کر کے نبی کے نام کا تیرے نام کا پرچم بلند کیا ہے دنیا سے اٹھنے سے پہلے پہلے ان سب کو گمہد خضرہ کا دیدار حسن نارے تبیر نارے سالک خیضان اعلیٰ حضرت خیضان اولیاء اکرام علماء حضرت سنت جشنے دستان وقتی